رامپور میں نواب گیٹ چورائے سے لبیگ ٹورین ٹریولز کی اور سے پچیس لوگ کا گروپ جو ہے وہ عمرہ کرنے کی نہیں جا رہا ہے کس طرح کی سویدائیں رہیں گی کیا کیا پیکج ہے سب سے پہلے ہم بہو بھائی لبیگ ٹورین ٹریولز کے ڈائریکٹر ہیں لگتار اچھی خدمات لوگوں کو دے رہے ہیں اور حج اور عمرہ بھی کرا رہے ہیں بہو بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبیگ ٹورین ٹریولز اچھی خدمات لگتار لوگوں کو دے رہا ہے لگتار عمرے کے گروپ جا رہا ہے لگتار ہم کور بھی کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج پچیس لوگ کا گروپ کتنے روپے کا ہے ان کی نہیں کیا خدمات رہیں گے الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لبیگ ٹورین ٹریول ہر مہینے نباب کے ڈرامپور سے اپنی دو سے تین بسے چار بسے لگاتا ہے کیونکہ حاجیو کو دلی ائرپورٹ لے کے جاتی ہے وہاں سے ہماری ڈریکٹ پلائٹ ہے آج بھی ہمارے اکیس اکتوبر کی یہ سعودی ڈریکٹ پلائٹ الحمدللہ اور یہ میں نے بیس دن کا پیکج بنایا ہے اس میں میں نے حاجیو کو انسورینس بیجا جانے آنے کا ٹکٹ اور وہاں پہ بیس دن کا بہترین کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام زارتوں کا بھوانے کا سارا اس میں انکلوٹ کیا ہوا ہے تاکہ حاجیو کسی طرح سے میری طرف سے کوئی پرشانی نہ ہو میری ذمہ داری ہے کہ تمام حاجیو کی فارملٹی کو پورا کرنا ان کے بیجے ان کے انسورینس ان کے ٹکٹ اور ان کے رہنے کھانے کے ہوتلز وغیرہ جو ہیں ان پر پوری نگرانی رکھنا ان کو پورا اپنی دیکھ ریک میں سارا یہ بیس دن کا سفر ہے تیہ کرانا یہ الحمدللہ سب سے بڑی میری ذمہ داری ہوتی ہے اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس نیک کام کے لیے مجھے جیس حقیقت کو چنا کتنے روپے کا پیکج ہے اور اگلا گروپ کب جا رہا ہے سعودی اللینز بیس دن کا پیکج اسی ہزار روپے کا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ پھر میرا اب ایک نومبر میں جو میں نے گن بنایا ہے وہ اٹھتر ہزار روپے کا انڈیگو ہے بیس دن کا اس کے بعد پھر میرا دس نومبر میں پھر اس کے بعد میرا پچیس نومبر میں اس طرح سے میرے لائن سے گروپ لگے ہوئے ہیں کوشش ہی رہتی ہے کہ کم اخراجات میں کم بجٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سفر کے لیے تیار کیا جائے جس طرح سے آپ اچھی خدمات دے رہے ہیں اسی طرح سے لوگوں کی نہیں آسانی کر رہے ہیں جیسے کوئی شہباد مٹھانا چاہے تو آپ نے شہباد براس کھولی سوار سے جانا چاہے تو رامپور شہر تک کاریالیں نہیں آئے سوار میں کھولی آگے کیا پلانیں گے کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی سوینائے دیتے رہے ہیں جلال رامپور میں کم سے کم میں اتنا تو کرنا ہی چاہوں گا کہ میرے جو بزرگ ہیں جو خواتین اکیلی ہیں یا جو مرد اکیلے ہیں بزرگ ہیں اور وہ اپنا سفر رامپور تک نہیں کر سکتے یا ان کے گھر میں کوئی ایسا ذمہ دار شخص نہیں ہے جو ان کی اس فارمالٹی کو پورا کرے تو وہ میرے اگر سوار تحصیل سے ہیں تو سوار تحصیل برانچ میں کا رابطہ کریں جو شہباد سے ہیں تو شہباد برانچ میں رابطہ کریں جو بلاسپور سے ہیں وہ بلاسپور میں نیکسٹ میرا الحمدللہ جلد ہی اوپن ملک میں ہو رہا ہے ملک تحصیل میں کیونکہ میرے پاس اس طرح کے کالز اس طرح کے میسیج آتے ہیں کہ باہو بھائی تھوڑا سا اپنا ایک برانچ یا اپنا بکنگ کوئنٹر ہماری تحصیلوں میں کھول دیں تاکہ ہم کو رامپور آنے جانے میں فارمالٹی کوئی کرنے میں دکت پرشانی نہ ہو کیونکہ گھر کے بہت سے بزرگ اکیلے اور بہت سے میلہ اکیلی ہوتی ہیں ان کے لئے کوشش یہ ہے جا کر ان کی خدمت کی جائے آج الحمدللہ میں نے ہمارے جو انکم ٹیک جی ایش ٹی کے ایڈوکیٹ جناب گلیج بھائی صاحب ہیں اپنے اس گروپ کے لئے آپ کو دعوت دی آپ نے میری دعوت پر لبیک کہا سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے مادیم سے اور تمام ہی حجات جو عمرے پہ جانے والے ہیں ان سب کی مادیم سے جناب گلیج بھائی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اس سفر کی ذمہ داری کو اپنی دیکھ ریکھ میں رکھا کیونکہ آج ہمارے مہمانے خصوصی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج اس سفر کے آپ ساتھی بھی ہیں اور خود عمرے پر جا رہے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمت ہے جو مکہ حتیدی کے طور پر ہیں گلیج ایڈوکیٹ ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آج مکہ حتیدی پھر سب سے بڑا اللہ کے طرف سے توفہ کہ آج خود ہی آپ عمرے کو جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے پہلے تو میں جانے والے جتنی بھی حضرہ سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خدا نے ان کو یہ دن دکھایا ہے اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ ساتھ خیجت سے یہاں سے جائیں اور ساتھ خیجت سے واپس آئیں اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو لوگ ان کو چھوڑنے آئے ایک دن ایسا آئے کہ لوگ ان کو چھوڑنے آئے اور ہر ویکتی کا اور آدمی کا یہ سپنا ہوتا ہے یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم بھی عمرے کو جائیں وہاں کی زیارت کریں بابو بھائی کیا کہیں گے کیا خدمات ہیں بابو بھائی جو ایک کام کر رہے ہیں وہ خدمتیں خلق کر رہے ہیں میرے اصافتے اور میں ان کے لیے یہ دعا کروں گا کہ ان کا یہ کام جو یہ انجام دے رہے ہیں دن دگنے اور رات چوگنی اس میں ترقی کریں میرے ساتھ آج گروپ میں کافی لوگ ہیں اور میرے ساتھ میں جا رہے ہیں اور اس گروپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ایک مکہ آتیتی کے روپ میں بھلایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابو بھائی کا گروپ کا یہ پہلا موقع ایسا ہوگا کہ مکہ آتیتی ہی جو ہے گروپ کا ممبر ہے جو جو گمرے کو جا رہا ہے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی بابو بھائی بہت ہی کوپریٹیو نیچر کے انسان ہے میرا جو ہے فرس پائم ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی کوپریٹیو نیچر کے انسان ہے اور بہت کوپریٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت فیسلیٹیز دے رہے ہیں جو میرے خیال سے کہیں اور میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں نے بابو بھائی سے ہی رابطہ قائم کیا اور انشاءاللہ آگے جو ہے اللہ نے چاہا کبھی اور موقع ملے گا تو میں یہی کوشش کروں گا کہ بابو بھائی کے گروپ سے ہی میں عمرہ کرنے جاؤں کیا کہیں گے بڑیات اچھا لگ رہی ہے بابو بھائی بہت مینت کر رہا ہے اور ہم سب لوگوں کو جانا چاہیے وہاں پھوچا رہا ہے مینت کر کے اللہ کا حکم اور یہ ہے ہم لوگوں کے نہیں ہے بابو بھائی خدمت کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عمرے کو جا رہے ہیں کیا کہیں گے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیا سوچتی چلیے رزوان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بھائی ہمیشہ بابو بھائی کے لیے مجھے بس یہ کہنا ہے جو آپ نے ذاتی مجھے بابو بھائی کے ساتھ چوڑا بہت بہت شکریہ میرا ذاتی تو بہت زمانے سے معاملہ ہے پر دیکھئے ذاتی تعلقات اپنی جگہ اور کاروباری تعلقات اپنی جگہ میں یہاں پر بابو بھائی کے ساتھ جو کھڑا رہتا ہوں بابو بھائی کی جو خدمات ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں پورے زلے میں اب بابو بھائی کو صرف اتنا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا اسان لفظوں میں ہوم ڈیلیوری جیسے جو شبات کے لوگ ہیں ان کو وہی سے پک کر رہے ہیں الحمدللہ یہ گروپ اسٹیبلش ہو چکا ہے اپنی سرویسز میں اپنی فیچرز میں اب صرف الحمدللہ اب بابو بھائی کے لیے ہم دعا کریں گے کہ بابو بھائی اب رامپور سے باہر لوگوں کی خدمات کریں جسے کہ یہ گروپ اور بڑے لیول پر اس کا وستار ہو الحمدللہ کیونکہ عمر بھائی سامنے پہلے اپنے چار لوگوں کا پلان کیا تھا بچوں کی فیملی کے ساتھ لیکن دو بچوں کو ابھی کل تین دن پہلے ہی آپ نے یہ good information دیئے کہ بچے میرے ساتھ میں چلیں گے surprise تھا بچوں کے لیے اور بچوں کا میں سبستہ ہوں ابھی ایک پچھلے تین جار تین دن پہلے بڑھے بھی تھا شاید تو الحمدللہ انہوں نے ایک surprise اور بچوں کو بڑے گفت دیا ہے تو اس طرح کہ الحمدللہ ہمارے گفت اور ہمارے نظریہ ایسے ہونا چاہیے خجول خرچی نہ کر کے جب بھی اللہ رب العالمین موقع دے تو اپنے بچوں کی لمبی عمر کے لیے ان کے روشن مستقبل کے لیے ایسے سفر کرائے جائیں کیے جائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس خرچے کو بھی اپنے وارگاہ میں قبول کریں 25 لوگ کا گروپ لبیک ٹونین ٹیویلز کے مادہم سے جا رہا ہے آپ بھی عمرہ کرنا چاہتے اور اچھی خدمات کے ساتھ تو لبیک ٹونین ٹیویلز کے ڈائریکٹر بابو علی سے سمپر کریے رامپور سے زشان خان